انور خان تو بھئیہ آپ کے بورٹ کے دن آ رہے ہیں بہت ہی نزدیک ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو سولہ تاریخ کو ہے آپ کا بورٹ کا اقزام تیاری کی کی نہیں یہ بتائیں گے پڑا پڑ سے بتائیں گے سکسٹینٹ کو ہے آپ کا بورٹ کا اقزام تیار ہو کی نہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو سی بی ایسی بورٹ کے ہم ماراثن لے کے آ رہے ہیں کل بھی ہم نے سیریز کی تھی ون ٹو فائیو آج بھی آپ کے سیریز چلے گی ون ٹو فائیو آج میری توڑی لمبی سیریز ہے اس والے سیریز میں آج کے دن ہم ایکالوجی کی کوششن کرنے والے ہیں ہم مائکروپس کے اوپر بھی کوششن کرنے جا رہے ہیں تو دو یونٹس دیکھا جائے تو دو یونٹس کے اوپر بہت بہترین سے بیک ٹو بیک کوششن کرنے والے ہیں ایسے کوششن جو سو ہے آپ کو بہت انٹریسٹ آنے والا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو کوششن کرنے ایکالوجی پلس مائکروپس کے یہ کوششن ہونے جا رہے ہیں تو فٹا فٹ سے سبھی بچے کیا کریں گے آن لائن آ جائیں گے تاکہ آج کے اس سیشن کو ہمارے ایکالوجی اور مائکروپس کے کوششن سیشن کو ہم کیا کر سکے بہت اچھے طریقے سے راک کر سکے تو فٹا فٹ سے سبھی بچے کیا کریں آن لائن آتے جائیں جلدی جلدی کر کے I need each and everyone to be active تو quickly quickly کر کے سبھی بچے آن لائن آتے جائیں گے آج چلے گا آپ کا mega revision تو میری class 130 سے ہے بیٹا پھر اس کے بعد آپ کی کاجل میم کی بھی class ہوگی چار بجے سے ٹھیک ہے تو 132 5 آج کا session booked ہے آپ کا تو آج کا 132 5 اپنی practice کے لیے book کر لیجے میرے ساتھ تو فٹا فٹ سے جتنے بچے آن لائن آ رہے ہیں جتنے بچے recorded دیکھتے ہیں like button دبا دینا یار ٹھیک ہے آتے ہی ایک کام کرنا ہے بس like button ضرور ضرور دبانا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چل سکے کتنے اچھے ہم sessions لیتے ہیں imbibe کے channel ٹھیک ہے تو آج کا کیا ہے بچوں آج کا topic ہے ہمارا mega revision for cbsc board class 12 ٹھیک ہے تو کافی ساری questions کو ہم cover up کرنے جا رہے ہیں اور questions کی practice کرنے ہی تو سب ایک چھوٹی سی چیز کرنے ہی آپ کو imbibe app download کرنا ہے ٹھیک ہے just go ahead and download our imbibe app ecology ہو گیا biotech ہو گیا آپ کے microbes والا سیگمنٹ ہو گیا reproduction unit ہو گیا سارے unit کے آپ questions practice کر سکتے ہو یہاں you can practice each and every unit down here تو جلدی جلدی کر کے کیا کرنا ہے imbibe app download کر لو اور اس کے اندر جا کے test دینا شروع کرو ٹھیک ہے تو let's go ahead and start our today's session ٹھیک ہے تو آج آپ کا main کیا ہے mega revision چلنے والا ہے ٹھیک ہے mega revision چلنے والا ہے board کے لیے class 12 کے لیے ٹھیک ہے تو let's go ahead and start our today's session with the first question on your screen پہلا کوشن آ چکا ہے فڈا فٹ سے آنسر کریں گے اس کا question کیا کہتا ہے in which of the following is competition most likely to occur competition کس کے بیچ میں اکر کر سکتا ہے P related species in the same environment same ایک ہی related species ہو same environment میں related species in different environment الگ الگ environment میں ہو related species ہو unrelated species in the same environment اور پھر unrelated species in different environment بہت آسان کوشن دیکھنے پہ پڑھا ہے بس ٹھیک ہے just look wise یہ تھوڑا سا کوشن بڑھا ہے but it's a very easy peasy question ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ easy question ہے یہ جلدی جلدی کر کے سہی بچے try کریں گے اس کوشن کو in which of the following competition most likely to occur کس کے اندر competition سب سے زیادہ اکر کرنے کے چانسز ہیں related species ایک ہی انوارمنٹ کے اندر میں related species different environment الگ الگ انوارمنٹ پہ unrelated species in the same environment کی مطلب unrelated species ہوں لیکن ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں تیسرا unrelated species in the different environment take your time and answer well guys easy question easy question guys quickly quickly answer کریں گے سبھی بچے competition کس کے اندر most likely to occur ہے but آپ فٹ سے بتائیں گے بچوں quickly guys answer this in which of the following is competition most likely to occur related species in the same environment related species in different environment same environment میں رہ رہے ہیں مطلب ایک ہی ایک ہی بیو سویر میں دونوں related species ہے پھر کیا related species in different environment مطلب ایک انوارمنٹ اے یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے related species ہیں تو اے اے کا نام دیا ہے unrelated species in the same environment مطلب اے 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 ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور پھر کیا ہے آپ کے الگ الگ انوارمنٹ میں اے 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 بی سویشیز ہیں بتائیے competition کس میں ہوگا but آپ اسی بات ہے جب آپ ایک ہی نیش میں رہے ہو ایک ہی ایریا میں رہے ہو تب آپ کیا کرتے competition کرتے ہو for the resources ٹھیک ہے آپ کو survival کے لیے کیا کرنا بتا ہے اچھو competition کرنا پڑتا ہے تو competition کس میں ہوگا آپ کا پی میں ہوگا as well as آپ کا آر کے بیچے مطلب یہ ایک ہی انوارمنٹ میں ایک ہی بائیو سویر میں تو یہ کیا کریں گے آپ اس میں کمپیٹ کریں گے over here also the same ٹھیک ہے تو correct answer کیا ہو جائے گا آپ کا پی اینڈ آر ہو جائے گا تو ایک بار ہم اے آئی سے بھی پوچھ لیتا ہے کیا ہمارا آنسر پی اینڈ آر ہے کیا سمیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو absolutely correct answer ہے ٹھیک ہے ہمارا جو competition ہوگا وہ پی اینڈ آر کے بیچ میں ہوگا وہی چیز یہاں پہ specific طریقے سے clear form میں لکھی ہوئی ہے چلتے ہیں بچو اگلے کوشن کی طرف اگلہ کوشن یہ آپ کے سامنے Swati was growing a bacterial colony in uncultural flask under ideal laboratory condition where the resources are replenished which of the following equation will represent the growth in this case ٹھیک ہے where population size is n birth rate is b death rate is d and آپ کا unit time period is t and carrying capacity is k فٹا فٹ سے answer بتائیں گے جلدی جلدی کر کے بچو answer چاہیے مجھے سبھی بچو کا take your time and answer well take your time and answer well guys i need everyone to participate جلدی جلدی کر کے جلدی جلدی بچو take your time آسان کوششن نہیں what آپ what سے answer کریں گے چلے آنسر کی طرف بڑھا جائے کیا تو کوششن میں سواتھی کے پوچھ کے بارے میں پوچھا گیا کہ سواتھی was growing a bacterial colony in a cultural class under ideal laboratory condition where the resources are replenished resources کبار ڈالا جا رہا which are the following equation will represent the growth industry اس میں کون سی کو represent کریں گے آپ کی growth کو پٹا پٹ سے آنسر بتائیں گے جلدی جلدی کر کے رہا ہے under ideal laboratory condition ایک proper laboratory condition ہے where the resources are replenished resources کو بار بار add کیا جا رہا ہے which of the following equation will represent the growth in this case اس میں کون سی equation کو یہ growth کو represent کرتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک logistic growth curve کے بارے میں بات کر رہے ہیں they are talking about the logistic growth curve ٹھیک ہے کہ they are talking about the logistic growth curve تو hint دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا مینشن کر رکھی ہے the power of habitat to carrier species تو اگر ہم دیکھیں اس کا آنسر اگر ہم C دیکھیں آنسر کیا اس کا C ہو سکتا ہے آنسر نہیں ٹھیک ہے اس کا dn upon dtrn k plus n by k ہو گا بچو اس کا آنسر ٹھیک ہے چلو اگلا کوشش ہوں which one of the following organism reproduces sexually only once in its lifetime جلدی جلدی کر کے آنسر کریں گے which one of the following organism reproduces sexually only once in its lifetime اپنے پورے lifetime میں سے ایک ہی بار only once reproduction show کرتے ہیں کون سے organism ہی ہے پڑھ آپ اور سے ٹائم لیجے اور آنسر کریں گے take your time and answer quickly guys which one of the following organism reproduces sexually once مطلب یہ جو ان کا کیا کہ سکتے ہیں نا sexual episode ہے तो वो क्या है only once है तो यह कैसे है सेमल पैरस है यहां पर यह कैसे organism है दे आर्दा सेमल पैरस ठीकियों इनका क्या है एक ही बार में हो रहा है तो क्या वो बनाना प्लांट है mango tomato या eucalyptus तो तनू का आंसर है सेमल पैरस का आंसर दे रहे हैं तनू ए ठीकियों तो इसमें पूचा क्या है sexually once एक ही बार कब यह करते हैं reproduce तो अगर आपको हिंट भी चाहिए तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ the hint is over here annual plants can be described as a plant that can produce seeds within a single growing season ठीकियों इस प्लांट अल्ट रूट्स्टेमें लेव्स प्लांट आर अनूली तो तनू का आंसर है ए बनाना प्लांट तो लेट्स गो फ़र बनाना प्लांट जो की एक्शाकली सही आंसर खींगे बनाना प्लनट इस अन एक्सेप्स्टोन प्लांट यह भी ए to darwin according to darwin fitness of a species means reproductive fitness in which organism evolved towards the most effective reproductive strategy when resources are limited competition occurs resources limited hotel but obviously بات ہے نی بیٹا بھی ہم بس یہ ایک objective question کر رہے ہیں تو آپ ہم direct mcqv کریں گے چلو آنسر کرو تو اس کو ٹھیک ہم سارے mcq based question کرنے والے ہیں آج he will be doing only mcq based questions only he get a no happy according to ellen's rule mammal from colder climates have ellen rule ke mutabik ellen's rule ke mutabik poochha gaya colder climate pe animals ke anndar mein kya ho ta hai what happens to answer کریے تنوں take your time and answer جلدی جلدی کر کے جلدی جلدی ڈی جلدی ری نیدی کنشورتی قید میں pop resistant me tell you ڈی جلدی 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 کنشورتی عشان لگو پراکم کانشورتی کنشورتی کنشورتی قیدیتورjon نیدی پس get家 شorter ear and shorter limbs پٹا فٹ سے اب خود logically سمجھو ان کے پاس extremities ہوتے ہیں ٹھیک ہے the extremities ہم کیا کہتے ہیں opening the extremities the extremities in these animals وہ کیسے ہوتے ہیں small ہوتے ہیں always the extremities are always small so that heat کیا ہے loss نہ ہو سکے extremities ہمیشہ small ہوتی ہے یہ تو یہاں پہ shorter والے answers ہوں گے shorter year shorter year longer year ہوں ہی نہیں سکتا ہمارے longer ہوں ہی نہیں سکتا اب extremities small ہوں گی تاکہ opening یہ جیسے کان کی opening ہوگی nostril کی opening ہوگی یہ کیسے ہوں گے small ہوتی ہیں تاکہ heat loss نہ ہو سکے تو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے heat کو کیا کر سکے بچا سکے ٹھیکے کیا کرنا ہاں ان کو to preserve heat کیا ہن کو ایک colder region میں رہنا ہے ٹھیکے they have to survive in a colder region that's why they have to have a shorter year and a shorter limb چلیں گے اگلے کوشن کی طرف یہی چیز لکھے according to Allen's rule the limb ear and other parts of animals and organism in cold areas are shorter than those in warmer areas it was started by Joseph Allen in the year 1877 میں کیا تھا اگلا کوشن lichens are the association of بہت آسان کوشن ہے it's a very easy question guys quickly answer this question پٹا فٹ سے answer کریں گے بچو اس کو بچو اس کے لئے 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 association of bacteria and fungus algae and bacteria fungus and algae fungus and virus lichens basically کیسے رہتے ہیں lichens are showing symbiotic association lichens کیا شو کرتے ہیں guys they are going to show the symbiotic association symbiotic association میں مطلب کیا ہوتا ہے they are mutually living دونوں ایک دوسری کیا کرتے ہیں mutually living کرتے ہیں mutualism کو promote کرتے ہیں تو ان کا symbol ہوتا ہے plus plus symbol ہوتا ہے they both are going to show plus plus symbol ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے phycobiont ٹھیک ہے تو correct answer fungus and algae ہی ہے ٹھیک ہے تو symbiotic association lichens are the symbiotic association of fungus and algae جو کی اگزاکلی صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے it's a very correct answer so lichens commonly recognized the symbiotic association of fungus and a chlorophyll containing partner that is our algae ٹھیک ہے تو fungus کیا کرتا ہے surface area provide کر رہا ہے absorption of water and minerals provide کر رہا ہے اور آپ کا algae basically کیا کر رہا ہے photosynthesis کا کام کرتا ہے اس کے اندر میں fruit provide کرنے کا کام کرتا ہے اگلا question guys یہ رہا آپ کے سامنے so which type of human population is represented by this age pyramid یہا پہ آپ کے سامنے ایک age pyramid ہے ٹھیک ہے top پہ post reproductive then reproductive and then pre reproductive ہے تو یہ کس طریقے کا reproduction کو state کر رہا ہے کمان تانو answer this question easy question ہے یہ کس طریقے کے population کو represent کر رہا ہے so answer question کریں مطلب answer this question question which type of human population is represented by this age pyramid تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ post reproductive کم ہے ہے it is less or free reproductive because i want to be less ہے بس reproductive stage کیا ہے بچو مور ہے تو یہ کیا represent کرتا ہے کیا یہ declining population represent کرتا ہے یا یہ expanding population represent کرتا ہے یا یہ vanishing population represent کرتا ہے یا ایک stable population represent کرتا ہے تنو کا انسر ہے declining population तो यह graph यह जो आपका इच पिरमेड है बच्चों यह on shaped है on shape को basically हम क्या कहते है spin top spin top बोले तो लट्टू आकार आपने बच्पर ने लट्टू देखा होगा या बेवलेट देखा होगा तो लट्टू के आकार का यह shape है ठीक है यह on shaped होता है the correct answer क्या होगा इसका the correct answer will be what the correct answer will be declining population तो इसको हम submit कर देते हैं क्या यह सही answer है absolutely correct ठीक है यही है आपका correct answer the age pyramid of the human population generally shows the age distribution of male and female in a combined diagram ठीक है the shape reflects the growth status of our population as shown below ठीक है जो किया आपका आपका रहा था चलो अग्ला question question number eight keystone species is बताएंगे बच्छो keystone species is species which has small proportion of community biomass but has huge impact on its organization and survival common species that has plenty of biomass but low impact on communities organization are rare species that has minimal biomass and minimal impact on communities organization a dominant species that has large biomass and which affects many other species quickly answer this question guys बहुत ज्यादा easy question है की stone species कौन सी species होती है तो यादे आपको एक statement था एक statement था क्या बोला गया था कि अगर हम पूरे ecosystem को एक airplane की तरीके से कर रहें की मतलब if every passenger starts popping up the rivets of a plane it will eventually not fall but it will fall in a longer run but if the passengers start popping up the rivets rivets बोले तो screw of the wings of the plane the plane the airplane will fall at that time ठीके तो वहाँ पे यह जो आपका rivets of the plane या wings of the plane को हम क्या बोले गया थे वहाँ पे बोला गया था क्या the wings of the plane was considered as the keystone species ठीके में species को बोला गया था so keystone species कौन सी होती है species which has a small proportion of community biomass but as huge impact on its organization and survival ठीके यह बहुत जादा small proportion है बट इसका क्या है बहुत जादा huge impact है किस पर organization and survival पे common species that has plenty of biomass but low impact on community organization a rare species that has minimal biomass जिसका का बहुत minimal biomass है ठीक है and minimal impact on communities organization a dominant species that has a large biomass and which affects many other species I think so Tannu का answer A I have a species that is minimum biomass and minimum impact minimum impact होगा नी तनुका अंसर है यह तो चलो A को चेक कर लेते हैं क्या A सही AI से पूश लेता है हमारा AI भाई सहाब हमारा एंसर को सही करें yes is the correct answer तो जो की species होते है बच्छो यह याद रखेगा इसके पास क्या होता है they have small proportion of community इनके पास छोटी community होते smaller size का था बट इनका इंपक्त है यह जो इनका system का यह क्या है lifeline कि अगर यह keystone species fall कर गई if this keystone species lifeline of an ecosystem if this keystone species is going to fall off तो अगर यह fall off कर गया तो पूरा का पूरा environment ध्रस्त हो जाएगा तो इन्टार environment is going to get destroyed in an easy format तो correct answer क्या है बच्छो इसका option A है बच्छो correct answer very good चले अगले question की तरफ फटा फट से अगला question की शुरुआत करते हैं next question चाओ वही चीज़ यहां पर keystone species के बारे में ऐसे लिखा हुआ है अगर आप चाहिए तो पर सकते हैं अगर आपके exam में आजाए तो आप यह लिख सकते है की stone species के बारे में तो यह बहुत important role play करता ecosystem में in order to explain its importance a small example if there is an arc which is made up of stones and amongst these stones there is one which has a smaller or larger जो की बहुत चोटा सो स्टोन है जो की बड़े स्टोन को सम्हाल के रख रहा है अगर वो चोटा स्टोन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा वो इमारत गिर जाएगी वही वाली कहानी है जालो एक कोशन और करेंगे question number 9 next question is on your screen the next question is on your screen I am giving you plenty of time to solve this question guys quickly answer this question which of the following food chains is the major conduct for energy flow in the terrestrial and aquatic ecosystem respectively which of the following food chain is the major conduct for energy flow सबसे यादा energy flow के लिए कौन responsible होता है in the terrestrial and aquatic ecosystem respectively quickly answer this question but आप फट से answer करेंगे guys जल्दी जल्दी करके जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे system as grazing terrestrial ecosystem में grazing में जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे एकवज़े से इसमें जल्दी करेंगे the terrestrial مطلب سب سے زیادہ maximum energy flow آپ کے aquitik and terrestrial condition میں کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ پوچھا گیا جو میں نے سکوائر پورشن کیا ہے یہ آپ کا main question ہے ٹھیک ہے تو maximum energy flow کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے ان terrestrial as well as aquatic ecosystem میں maximum energy flow کی جو energy move کر رہی ہے ایک ایکو سسٹم میں کس وجہ سے کس کارل موک کر رہے terrestrial and aquitik کے اندر میں terrestrial ecosystem grazing ہے ایکوٹیک ecosystem میں على منسک کا رکھا ہے terrestrial ecosystem hmuM tot Zhao Trix mentioned kiya ہے aquatic ecosystem میں آپ کا detritus mention کیا گیا ہے terrestrial ecosystem ecocystymme detritus mention है to coworkersfrage grazing mention کیا گیا ہے Okay and then last option کیا ہے terrestrial ecosystem mega grazing equity ecosystem meytritus mention کیا ہے فرٹہ فرسے answer کریں ؑٹ makers damn heads the mode of nutrition is responsible for the this phenomena جلدی جلدی take your time and answer well فٹا فٹ سے آنسر کریں گے جلدی جلدی کر کے which are the following food chain is the major conduct for energy flow in terrestrial and aquatics ecosystem respectively so agar is ka answer agar hum d pakdaen kya d sahih hooga ھیک ہے تو correct answer ki طرف ちلتے ہیں تریکٹ آنسر کیا terrestrial ecosystem ھڈیت رائٹس ہے ایکوٹک ایکسسٹم میں کیا ہے grazing ہے تو basically یہاں پہ آپ کا energy flow کے بارے میں بات کر کے دے کو ڈیٹ رائٹس کیوں ہے terrestrial ecosystem میں because sarae ke sarae organism کی ڈیتھ ہونا نشت چاہے وہ ایک producer کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک consumer کیوں نہ ہو تو ان سب کو feed up کاؤنز کرتا ہے اگر ہم کوئی سی بھی food chain دیکھیں کوئی سی بھی food chain دیکھیں تو let's suppose there is a plant پلانٹ پہ کون کھا رہا ہے بچوں grasshopper grasshopper کو کون کھا رہا ہے ایک frog کھا رہا ہے frog کو کون feed کر رہا ہے ایک eagle feed کر رہا ہے right تو اب ان سب کے ساتھ association ان سب کے ساتھ ایک association available وہ کون سا ہوتا ہے آپ کے decomposer والا decomposer cycle because plant چاہے تو یہ directly بھی dead کر سکتا ہے decompose decompose گراس و پر بھی directly جا سکتا ہے rock کی بھی direct death ہو سکتی ہے eagle کی بھی direct death ہو سکتی ہے تو اسی لئے detritus آپ کا ایک important ہوتا ہے یہ کہ تو correct answer is option c correct answer کیا ہو چکا ہے بچو آپ کا option c جا چکا ہے correct answer چلیں اس کا solution بھی دیکھ لیتے ہیں چلو یہاں پہ وہ چیز لکھے living things needs the energy to grow breathe and reproduce energy cannot be created nor be destroyed بس اس کا form change ہوتا ہے ٹھیک ہے in terrestrial ecosystem detritus food chain and in aquatic ecosystem grazing food chain is the major conduct for energy flow ٹھیک ہے چلو اگلا question how much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores how much total of how much total of net primary productivity npp of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores and digested by herbivores 1% 10% 40% and 90% तो तनू ने answer किया है 10% तो बीसिकली यह क्या represent कर रहा है 10% लॉको रिपेसेंट कर रहा है लिंडर्मिन के तरोफ जिसने क्या कहा था कि एक plant के पास अगर अगर 1000 joule energy है तो इसका सिफ 10% आगे बढ़ेगा तो एक इसका सिफ 10% आगे बढ़ेता है बागी 90% क्या हो जा रहा है लॉस्ट हो जा रहा है तो इसके पास कितना जाएगा एक हिए तो अगर हम देखे 10% आपसलूटलिक करे तो आपका सही आंसर है तो आकर रिगेगे आपका सही आंसर है باقی سب ریسپریٹری لاؤس کے تروں جاتا ہے اگلا کوششن پیرمیڈ آف نمبر is آلویز اپرائٹ آلویز انورٹڈ ایدھر اپرائٹ اور انورٹڈ نیدھر اپرائٹ نور انورٹڈ جو آپ کا پیرمیڈ آف نمبر ہے ایک ایک اگزامپل میں آپ کے لیے ڈراؤ کر دیتا ہوں یہاں پہ ایل ڈراؤ اگزامپل فور یو گائز let's suppose ہمارے بیس پہ کیا ہے آپ کے پلانس پریزنٹ ہے اس کے اوپر کیا ہے بچوں آپ کے گراس ہاپر ہے پھر کیا ہے بچوں آپ کے پاس فراؤگ ہے اور فراؤگ کو کھانے کے لیے ہمارے پاس سنیک ایک پیرمیڈ آف نمبر بنایا ہے میں نے اب مان کے رکھے ایک پلانٹ کتنا ہے ہزار ہے پلانٹس ٹھیک ایریا میں کتنے پلانٹس ہیں ہزار این نمبر ہے تو بڑھ اوپس سی بات ہے اس کے اندر آنسر کو روپ تنو ٹھیک ہے اس کے اندر پیرمیڈ آف نمبر یہ میں ایک تیریسٹریل کا بنا رہا ہوں اس کے اندر میں تاوزن پلانٹس ہے اب اس پلانٹ کے اندر پہ گراس ہو پر کتنے ہو سکتے ہیں گراس ہو پر کین بی ہنڈرڈ ٹھیک ہے ٹوٹل ہنڈرڈ گراس اوپر ہوں گے اور وہیں پہ فراؤگ کتنے ہوں گے دس کے قریب ہو سکتے ہیں پندرہ بیس بھی ہو سکتے ہیں نہیں کتنے ہوں گے دو سے پانچ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ایک سٹیپ گراف بنتا ہے تو یہ ایک اپرائیڈ گراف ہو گیا اور وہیں پہ یہ انورٹڈ ہو سکتا ہے اینا ٹھیک کو سسٹم ٹھیک کو سسٹم کے اندر میں انورٹڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے it can be inverted tree ecosystem تو آنسر کیا ہے تو انہوں نے C it can be upright اور inverted تو سمت کر کے نے جو کیا شیح نہیں ٹھیک ہے Always inverted pyramid of number نہیں یہ گلت آنسر ہے inverted نہی ہوーブ's inverted نہیں ہوگا it can either be inverted اور یہ آپ کو option co sahe ٹھیک ہے اس کندر میں option C صحیح Skill it can be up right bho سکتا ہے ٹھیک کہ it can be inverted also inverted کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں inverted کس میں ہو رہا ہے تنو اگر آپ اگری کرتا تھمز اپ کرے گا تو let's suppose میں آپ کو ایک انورٹیڈ کا شارٹ بناتا ہوں ایک ٹری ہے ٹھیک ہے ایک ٹری ہے اس ٹری پہ کئی سارے برچ رہتی ہیں اور ان برچ کے اوپر پہ کافی سارے پیرا سائٹس ہیں تو ٹری کتنا ہے ایک ہے برڈ کتنی ہے دس ہیں ان کے اوپر ہزاروں پیرا سائٹ رہ سکتے ہیں yes or no تنو yes or no yes تو یہ انورٹیڈ ہو سکتا ہے ایک ٹری کے ایکو سسٹم کے اندر میں clear ہے ٹھیک ہے it can be inverted also the correct answer آپ کا option سی ہی ہوگا کوئی نہیں ٹھیک ہے let's go ahead climax community is in a state of quickly answer کریں گے climax community is in a state of non-equilibrium, equilibrium disorder یا constant change climax community کونسی community ہوتی ہے the last community آخری community ہوتی ہے last community ہوتی ہے it is the last community so اگر ہم hydro seri a lethal seri کے بات کریں if we talk about hydro seri hydro seri مطلب आपका forest formation by the water और lethal seri مطلب आपके rock के थू hydro seri and lethal seri के बारे हम बात करें if we talk about both of them इनकी जो climax community होती वो climate पर डिपेंड करते हैं तो इसको हम क्या बलाते हैं climatic climax community kajis को हम क्या बलाते हैं climatic climax community पलाते हैं तो यह कैसे होते हैं they are equilibrium in nature ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتے ہیں ایکلوبریم شو کرتے ہیں correct answer آپ کا ایکلوبریم ہی ہوگا ٹھیک ہے کہ the correct answer is ایکلوبریم only so it's a ecological community that has reached the final stage of ecological succession ٹھیک ہے کہ it's a state of near equilibrium in which population remains relatively unchanged until destroyed by or event by human or fire ke interventions اگلا کوشش آسان کوشش لندرمنز energy لندرمن energy transfer law states that only dash percent of energy is transferred to higher tropic level 20 10 30 yaa 50 percent jaldi jaldi karke answer kerenge lindemans energy transfer law states states that only dash percent of energy is transferred to higher tropic level 20 10 30 50 jaldi karke answer kerenge 20 10 30 50 so tanu ne answer kya 10 percent yes 10 percent aapka sahi answer to iska explanation ki zoroat nahi hai it does not require any explanation aaghe the big breakdown of detritus into smaller particle by earthworm is process called jaldi 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 the breakdown of detritus into smaller particles by earthworm is a process called is process ko kya bulate hain take your time and answer well guys jaldi 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 karke sabi buchya answer kerenge is process ko kya bulate hain mineralization catabolism humification ya fragmentation aaroon exactly say answer kya fragmentation so basically aap kejol litter geera he can be litter co here hum kya karen detritus care he can see litter code detritus basically kya a jata hai amara organic waste what does detritus contains it contains the organic waste abhi ajo organic waste hai you do organic waste hai ye breakdown ho rahe detritus kya it is been broken down by detritus 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 me hamarai kawne se a jata hai bach earth warm snails yes are a jatai jis ki wajah se a mare a dark amorphous solid substance a taj just humus mula ta he kya a kapka humus ke form me a kya na refine particle a thoda is process ko this process is called as the fragmentation is process ko hum kya bolate guys we call this as fragmentation is the process ko hum fragmentation bula te hai to correct answer option number d ho got to check kare lete hai kya option number d correct answer hai yes absolutely correct hir fragmentation is your correct answer so decompositions is the process of breaking complex organic matter into simple organic matter there are five step and decomposition palakya fragmentation leaching catabolism humification and then mineralization hota hai aapka correct answer chalo agla question what aapha answer karengi question ko in a biotic community primary consumers are aap aap biotic community primary consumers are carnivore detrivore herbivore or omnivore ہم کنسیدر کیا کرتے ہیں بچو بھی کنسیدر ہر بیور ایس دہ پرائیمری کنزیومر ہم کنسیدر کر رہے ہیں پرائیمری کنزیومر کو کنسیدر کر رہے ہیں تو آپشن ہی ہنگ پہ ہر بیورٹس آر پرائیمری کنزیومر دے فیڈ آن پردیسر ٹھیک ہے یہ آپ کا کریکٹ آنسر یہاں پہ مینشن کر رکھا ہے ٹھیک ہے absolutely correct answer ہر بیورٹس یہاں پہ پرزینتر ہے ہے یہ تو کریکٹ آنسر کیا ہے آپ کا ہر بیوری ہے تو بیوٹی کنیٹی پرائیمری کنزیومر اور دہ فرسٹ آر کنزیومر آر ہر بیوری ہے سب سے پہلے وہ ہر بیوری ہوتے ہیں they are also called as the key industry animals ان کی بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگلا کوشن what is common to the technique ان ساری technique میں سب سے ہر بیوری ہوتے ہیں in vitro fertilization cryopreservation and tissue culture اچھا کوشن ہے ٹائم لیجے اور آنسر کیجئے it's a nice question take your time and answer what are what say take your time and answer this question what is the common to the technique ان ساری technique میں common کیا ہے technique کون کون سیے بچھو in vitro fertilization in lab fertilization cryopreservation مطلب ہم اس کو minus 196 degree celsius میں اس کو ہم preserve کر رہے ہیں then we have our tissue culture all are in-situ conservation method سارے کے سارے in-situ conservation method all are ex-situ مطلب اٹھا کے کہیں اور conserve کیا جا رہا ہے اس میں all required ultra modern equipment and large space in سب کو بہت زیادہ بڑی space کی ضروری ہے requirement ہے all are methods of conservation of extent organization organisms بتائیں گے اس کا آنسر کیا ہوگا c all require ultra modern equipment and large space سانو آپ کا آنسر سی ہے پکا ہند دیکھ لو چلو in vitro fertilization cryopreservation and tissue culture are used as in ex-situ conservation of endangered species کیا آپ صحیح ہے پوچھو کیا ابھی بھی آپ کیا سی کے ساتھ جاؤ گے ابھی بھی آپ کیا سی کے ساتھ جاؤ گے آنسر پہ quickly take your time and answer سمیہ لیں اور آنسر کریں فٹا فٹ سے صحیح بچوں کا آنسر آنا چاہیے یہ کیا ہوگا اس کا آنسر in vitro cryopreservation and tissue culture سوچو بھائی کیا ہوگا in vitro fertilization کا مطلب کیا ہوگیا what is the meaning of in vitro fertilization in lab fertilization lab کے اندر یہ fertilization ہو رہا ہے cryopreservation کا مطلب کیا ہے اس کو ہم preserve کر رہے ہیں at the minus 196 degree celsius پہ ہم ان کو preserve کر رہے ہیں minus 196 degree celsius پہ tissue culture کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم tissue کو preserve بنا رہے ہیں ٹھیک ہے change ہو گیا ٹھیک ہے تو basically یہ تینوں کے تینوں کیسے ہیں they are ex-situ conservation ex-situ کا مطلب کیا ہوتا ہے off-site in-situ کا مطلب کیا ہوتا ہے on-site مطلب کیا ہو گیا in-situ میں وہیں کہ وہیں ہم نے بمبو گاڑ کے وہیں پہ ہم نے بول دیا ہم اس کو پچھائیں گے ٹھیک ہے نا وہیں کہ وہیں ہم نے کیا کیا بیری گیٹ لگا دیا اور بول دیا کہ اب ہم اس پلانٹ کو کاٹیں گے نہیں چاہے جو ہو جائے یا یہ ایریا کو ہم نے کیا کر دیا boundary سے preserve کر دیا کہ یہاں پہ کوئی بھی human activity نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو in-situ کیا ہو گیا وہیں کہ وہیں preserve کر دیا گیا جیسے کہ آپ کا کیا ہو گیا national park biosphere reserve wildlife sanctuaries ٹھیک ہے sacred lakes clear ہے اور x-situ کا مطلب کیا ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم اٹھا کے اس پلانٹ کو یا animal کو یہاں پہ لا کے رکھ سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا zoo botanical garden tissue culture lab cryo preservation in-vitro fertilization تو اگر میں correct answer پکڑوں تو correct answer آپ کا option number B ٹھیک ہے the correct answer is option number B over here x-situ conservation means off-site conservation یہاں پہ صاف صاف mention کیا گیا ہے x-situ conservation کا مطلب کیا ہے what is the meaning of x-situ conservation x-situ conservation means off-site conservation ٹھیک ہے it is the process of protecting endangered species یہاں پہ آپ endangered species کو بچا رہے ہیں variety of breed کو بچا رہے ہیں animals کو بچا رہے ہیں اس کے اندر میں ٹھیک ہے شاہر اگلا کوششن the next question is here on your screen guys which of the following is not an invasive alien species in an indian continent context پٹا پٹ سے invasive alien species نہیں ہے بتاؤ 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 it نے سارے بچے online ہے کوئی تو آنسر کرو اور لوگ بھی which of the following is not an invasive alien species in the indian context لانٹینہ 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 پارتھینیم اکارنیا سائنوڈون is a commonly found grass in india and is also known as دوب گراس اس کو دوب گراس بھی بلاتے ہیں تنو کا انصر بی آرہا ہے کیا تنو آپ کا انصر بی آرہا ہے کیا فٹا فٹ سے بتاؤ لانٹینہ دوب گراس پارتھینیم اکارنیا اکارنیا کام کیا بلاتے ہیں تینرہ بنگال تو تنو کا انصر ہے بی سائنوڈون تو ہم بی کو سیلیک کرتے ہیں سائنوڈون کو سمیٹ کرتے ہیں کیا یہ صحیح آنسر ہے absolutely correct answer سائنوڈون is a correct answer invasive alien species are non native organization that may get incorporated into a foreign basically alien مطلب جادو نہیں آرہا ہے اس کے اندر میں یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک سپیشیز کو introduce کر رہے ہیں ایک پرٹیکلر area میں اس پیشیز کی آنے کی وجہ سے وہاں کی native species کی کیا ہوگی بچو پورا native species کیا ہوگی disturbed ہوگیا ٹھیکی تا انٹائر native species has been disturbed next question which geographical areas have maximum biodiversity in our country سندربانس and runoff کچھ eastern ghats and west bangal kerala and punjab eastern himalayas and western ghats which geographical areas have maximum biodiversity in our country sundربانس and runoff کچھ eastern ghats and western west bangal kerala and punjab eastern himalayas and western ghats answer dیا d aap ne so یہاں پہ basically hotspots کے بارے مرد discussion باقی لوگ بھی answer کریں گے فٹا فٹ سے basically یہاں پہ پوچھا گیا which geographical area have maximum biodiversity in our country country میں سب سے زیادہ آپ کے maximum biodiversity کہاں پہ ہیں basically یہاں پہ تین areas ہوتے ہیں three areas ہیں آپ کے himalya himalian range himalya his range ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے پھر آپ کا کیا ہو گیا western ghats یہاں پہ ابھی میں ہوں ٹھیک آپ کا پھر indo burma region indo burma wala region ہو گیا آپ ک یا ہم جس کو میرمار wala region بھی کہتے ہیں ٹھیک یہ آپ کے تین hotspots ہوتے ہیں تو correct answer کیا ہے یہاں پہ ہمارا eastern ghats and western ghats very good ھیک western ghats are the chain of hills that along the western edge of peninsular india western ghats wala area kerala karnataka tamilnadu wala area wala wala their proximity to the ocean and through the geogra effect show kate chalo a gap pura is eastern ghats can and malia spots have nearly 163 global species by south the first national park developed in india is sub se pehla national park india ka koun sa hai ba bolo kisari to gk ka question hai bita bio diversity and conservation me hai 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 tanua answer question go hai hai see jim corbett hai hai maja chukam jim power corbett utra khand vena hai the first national park developed in india is سب سے پہلا national park india کا کون سائے گر کازی رنگا جم کوربت یا none of these c آنسر کیا جم کوربت اگر میں آپ کو ہنٹ دیکھا ہوں ہنٹ کیا ہے تو جم کوربت یہ انڈیا میں 1936 میں بنا تھا گنگا ٹھیک ہے آپ کا جم کوربت ہی ہے کریکٹ آنسر کیا جم کوربت is your correct آنسر بہت صحیح جم کوربت آپ کا صحیح آنسر ہوتا ہے national parks are maintained by the government and are reserved areas for the bitterment of wildlife cultivation grazing forestry and habitat manipulation are not allowed یہاں پہ allowed نہیں ہوتا ہے اگلا کوششن Biodiversity Act of India was passed in یہ جو Biodiversity Act of India ہے کب پاس ہوتا 1992, 1996, 2000 یا 2002 آنسر چاہیے مجھے یہ جو Biodiversity Act of India NCRT میں directly mentioned ہے یہ it is mentioned directly in your NCRT NCRT میں directly mentioned ہے یہ guys the Biodiversity Act of India was passed in 1992, 1996, 2000 یا 2002 جلدی کر کے آنسر چاہیے مجھے سبھی بچوں کا کب launch ہوا تھا hint چاہیے تو میں آپ کو hint دے دیتا ہوں the act of parliament of India for the preservation of biological diversity in India was passed in 2002 known as the Biodiversity Act of India لو آنسر بھی دے دیا سر شاید D آنسر آ چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنسر خود ہی hint نہیں دے دیا گنگا آنسر کرو اب بھی تو سر شاید D تو D ہی ہے یہاں پہ آنسر دے رکھتا ہے ٹھیک ہے ہمارے hint نہیں آنسر دے دیا 2002 so the Biodiversity Act of India was passed by the parliament in the year 2002 میں پاس کیا تھا it's a it's an act of parliament of India for the preservation of biological diversity in India and provides a mechanism for the equitable sharing of benefits arising out of the use of traditional biological resources and knowledge agla question organization responsible for maintaining red data book اور red list is آنسر چاہیے مجھے organization responsible for maintaining red data book اور red list is کون سی organization maintain کرتے ہیں jmawaf ڈیو سی ایڈ ڈیو سی ان ٹائم آنسا کرو آپ کا آنسا دی غلط ہے ابی ڈیویل نہیں ہوتا ہے ابی ڈیویل نہیں ہوتا ہے تانو کیا ہوگا کریکٹ آنسر اوگنائزیشن سپنسور و مینٹیننگ ریڈ ڈیٹا بک اور ریڈ لیسٹ اس کونسی اوگنائزیشن ہوتی ہے اوگنین نیوم ہوتی ہے ابی عورن نیوم مین recaیشن ریڈ لیسٹ اس کونسی کے ساتھی، ٹھیک ہے یہ evolution کے لئے criteria use کرتے ہیں next question sacred grooves are especially useful in sacred grooves کس لئے especially useful ہوتے ہیں پڑا فٹ سے آنسر چاہیے مجھے سب بچوں کا international union international union conservation okay 22 میں کا آنسر چاہیے مجھے سب بچوں کا the sacred grooves are usually especially useful in generation environment awareness planting soil erosion year round flow of water in reverse conserving rare and threatened species answer 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 guys may be d ganga cancer d secret groups in-situ conservation میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو hint دیتا ہوں ٹھیک ہے secret groups کیا ہوگا in-situ conservation ہے جیسے کی ہمارا وہ maighalya hills والا ایک region ہے وہاں پہ group پوڑا پارٹ کے لئے ہم نے رکھا گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے مذہب کے لئے یہ ہمارے پوڑا کے لئے بہت important area ہے تو اس area میں کوئی بھی کچھ بھی وہ نہیں کرے جیسے mathurah میں کوئی area میں naam بھول گیا mathurah میں area krishnan ji آتے ہیں mathurah area میں بھول چکا ہوں جنگل کا area کا naam میں بھول گیا ہوں میری schooling mathurah سے ہی ہے تو i remember till 1 to 5 nursery to 5 class mathurah میں تھا وہی بچپنہ میں نے دیکھا تھا area میں بھول رہا ہوں بھرند وال area vrindravan and vrindravan and gokul وال area اس کے پاس جنگل type area وہاں پہ ایک بن ہے مطلب بن بولے تو ایک باغ type area آتے ہیں تو اس لئے وہ کافی زیادہ sacred بنا آتا ہے وہاں کے باہر پوزہ ہوتی ہے تو sacred groups کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پوزہ کے لئے مذہب کے لئے religion کے لئے بہت important ہوتا ہے آپ سب نے ہم rare and plant species کو provide کر رہے ہم رویل forest that are protected by some rural communities as aborts of deities ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ دیوی دیوی دیو تا آکے رہتے ہیں in such a type of ecosystem people value nature for the benefits provided by ecological services ٹھیک ہمارے یہاں KJD کو مانتے ہیں اوکی بات یہ ہوتے اس سے آپ کیا کر رہے ہو اپنی religious belief کو بھی مان رہے ہو as well as آپ کیا کر رہے ہو اپنے environment کو بھی protect کر رہے next question کیا ہے algal blooms imparts a distinct color to water due to algal bloom سے ایک distinct color آ رہا ہے کس وجہ سے پیگمت دیویوی دیویوی خیر آ خیرشن of colored substances فرمیشن of a colored chemical in water facilitated by physiological degradation of algae absorption of light by algal cell wall پیگمت گیس آنس آس آنس algal bloom imparts a distinct color to water due to ان کے pigments کی وجہ سے excretion of colored substances کی وجہ سے formation of colored chemicals in water facilitated by physiological degradation of algae یا تا پھر absorption of light by algal cell wall چلو آس کے لئے لئے آپ کو ہند کی ضرور پڑھئی گیا I think so ہند پہلے answer تنوں نہیں کیا اور کوئی بھی answer کر سکتے ہیں پڑھ پٹ سے algal bloom imparts distinct color to water due to their pigments کی وجہ سے ان کے پاس pigment ہوتے ہیں especially blue green algas in growing abundance as a color surface water algal bloom کا جو color ہرا color کا ہوتا ہے وہ آپ chlorophyll کی وجہ سے ہوتا ہے algal کے اندر بھی الگ 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 color کے پرزینٹ فائی کو بلنس ہوتا ہے فائی کو erythrin so ہوتا ہے یہ ان کو color impart کرتا ہے تو میں اگر نہیں پڑھا چکا ہوں plant kingdom والے unit میں one shot میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں oil refineries and thermal power station answer چاہیے مجھے سبی بچھو سا ہے might be possible abhi میری آواز بھی noise pollution sound کر رہے ہوگی any unwanted noise is considered as the noise pollution the major source of noise pollution worldwide is due to office equipment transport system sugar textile and paper industry oil refineries and thermal power plants quickly tanu ganga answer hint chahiye low aap hint dekhlo it occur it also causes depletion of fossil fuel is ki wajay se aap ka fossil fuel bol to petrol ka bhi kharcha ho raha hai ganga nai answer kia b transport system ganga cancer b transport system ba ki lobe answer chahiye ba ki logo se bhi answer chahiye quickly guys the major sources of noise pollution worldwide is due to chung kis kis wajay se ho ta major pollution poori dunia mein ganga nai answer dhiya sb se pehle transport system let's go for the ganga answer transport system yes absolutely right transport system get through a major noise pollution about could so rat me train ki awaz a train ki hoon ki awaz ho to kitna zyada tez hote agar a ghar railway pattri ke a s paas hai or jb horn busta hooga to bhai kitna annoying feel ho ta ho or wohi jis jb a airplane take off off to bho zyada noise create headphones hote he ho gani suna noise cancellation headphones sa ta ki unke kahn bach saken a a compressed natural gas cng is cng kya hai 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 یہ ہوگا حوالا ہے سی این جی اس پروپین میتھین ایتھین یا بیوٹین تو تنو کا آنسر ہے بی گنگا کا آنسر ہے اے پروپین میں ہنٹ دے دیتا ہوں پھر میں آپ کے آنسر کی طرف جاؤں گا تو آپ ایک بار ہنٹ دیکھ کے اپنا آنسر کو پھر سے ویریفائی کر سکتے ہیں یہ مارش گیس یہ مارشی گیس ہے مطلب یہ ایک بائیو گیس کا فارم تو سب سے پہلے آنسر تنو نے دیا ہے میتھین تو سوالو میتھین کو سمیٹ کرتے ہیں کیونکہ صحیح آنسر ہے دیکھے چھ4 میتھین which is stored at high pressure which can be used as a fuel in place of gasoline, diesel, fuel and liquefied petroleum LPG is also known as compressed natural gases CNG is better than diesel because CNG burns more effectively, efficiently as compared to diesel or petrol in automobiles ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے flow کرتے ہیں CH4 ٹھیک ہے and a very little of it is left unburned چلو اکلا question in 1984 bhopal gas tragedy took place as a methyl isocyanate reacted with wow nice question 1984 میں آپ کا bhopal gas tragedy ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ جو bhopal gas tragedy تھی وہ ہوئی تھی reaction of methyl isocyanate with بہت important and بہت اچھا کوششن ہے یہ bhopal gas tragedy के उपर आप सब को इसके बारे में पता होना चाहिए methyl isocyanate किसके साथ react कर गया था water NH32 आपका फिर carbon dioxide या ddt तनू का आंसर है water बागी लोग भी आंसर करेंगे तो भूपाल gas tragedy के उपर मैं आपको हिंट भी दे देता हूं जवाब है तो methyl isocyanate बहुत ज़्यादा dangerous होता है ये आपका water के साथ reaction के थ्रू एक chemical release करता है ठीके इन in December 2 1984 the chemical methyl isocyanate was spilled out of the pesticide factory spread to the city पूरी city में फैल किया था बहुत ज़्यादा disaster कास्वा था ठीके when the large volume of water was introduced in the methyl isocyanate tank causes a chemical reaction that force the pressure release valve to open and allow the gas to leak ठीके as a exothermic reaction exothermic reaction हुआ था next good ozone is found in ये good ozone कहाँ पाया जाता है फटाफट से बताएंगे good ozone bad ozone आपने पढ़ा होगा तो good ozone कहाँ पे पाया जाता है stratosphere ionosphere mesosphere या troposphere अलग अलग तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका good ozone फटाफट से बताएंगे गईज good ozone is found in तो दो तरीके के ozone होते है ozone is a O3 gas ठीक है ये आपका poisonous O3 gas है ठीक है अब ये दो जगा पे पाया जाता है दो तरीके के हैं good ozone and bad ozone good ozone basically कौन सा ozone है बच्चे ये वो ozone है जो कि आपके stratosphere में पाया जाता है अज़ा आपके atmosphere के थोड़ा सा उपर वाला zone होगे आपका stratosphere और वहीं पे आगर हम troposphere में देखा जाए जो कि आपका bad zone bad ozone पाया जाता है bad ozone इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये कैसा होता है poisonous gas है ये plants और human दोनो को नुक्सान पहुचाता है तो गुरुक्त अंसर आपका ये है तो दा गुड़ा जोन इस फांट इन दा आपको हीं पे दिखा जेता हूं यह चीज दिख्यों कि ये लिए फेकें लेयर फोल्सफेर से कें लेरे रे और इस टेके ये 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 इस skin cancer cause کرتا ہے ٹھیک ہے stratosphere ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے correct answer is stratosphere ozone occurs naturally at lower concentration throughout the earth's atmosphere in the stratosphere which extends from about 10 to 50 km above the earth's surface ٹھیک ہے ozone is good as it protects from earth's earth کو protect کرتا ہے کس سے UV rays کے through یہ protect کرتا ہے ٹھیک ہے UV rays basically ozone molecule کو cleave کر دیتا ہے ٹھیک ہے ozone molecule کو کیا کرتا ہے اگر میں آپ کو سمجھا ہوں تھوڑا سا interesting ہے basically let's suppose یہ ozone molecule ہے اس کیوں پر میں کیا پڑتا ہے UV rays پڑ رہی ہے UV rays کو absorb کرتا ہے جس سے یہ کیا کرتا ہے break ہو جاتا ہے nascent oxygen and آپ کے auto ھیک یہ اوٹو پھر nascent oxygen کے ساتھ oxygen molecule پھر combine کر جائے گا یہ آپ کا بنا دیا ایک oxygen کا atom release جائے گا to form اس طریقے سے یہ chain بنتا رہتا ہے continuous chain بنتا جائے گا اور اس کو disrupt کرتا ہے کیا chlorine molecule اس کو disrupt کرتا ہے کیا chlorine molecule اس کو disrupt کرتا ہے تو آپ کو ایک good news دوں میں آپ کو good news یہ ہے ozone hole جو تھا نا اپنے پڑھا اوز hole ozone hole ozone hole آپ کے کئی سارے protocol سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ozone hole is near about to filled اب ozone hole اتنا بچا نہیں ہے پہلے جیسے حساب سے ozone hole تھا اب اتنا ozone hole نہیں ہے اپنے دن چرے میں اپنی lifetime activities کے اندر میں chlorine کا جو استعمال تھا وہ بہت minimum کر دیا آپ کا جو gaseous form of chlorine اس کو بہت زیادہ minimalize کر دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اوز جو لیئر ہے اب بھی آئیبیل ہے کریکٹ آنصر آپ کو مل چکا ہے یہاں پہ اگلا question photo chemical smog consist of interesting question guys photo chemical smog consist of answer چاہیے مجھے بہت آف آف آنصر کریں گے بچھے آنصر کیا ہے smoke pan and sulfur dioxide اگر میں hint دکھاؤ آپ کو hint دیتا ہوں اسے photo chemical smoke is a kind of smoke that generates when ultra violet lights from the sun responds with nitrogen oxides in the environment ٹھیک ٹھلو تانو کی answer کے ساتھ جاتے ب smoke pan and sulfur dioxide جو کی غلط answer ہے تانو آپ کا answer غلط ہوتا ہے یہاں پہ correct answer ozone pan and nitrogen نہیں دیکھ آپ نے یہاں پہ صاف صاف hint مہنے لکھا nitrogen oxides ڈی 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 بشنو award بھی ملتا sacrifice their life to protect the trees from the order of the king to king 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 رکھا تھا تو کیا کینگ نے ان سب کی جان بکش دی تھی جان بکشنا مطلب ان کو چھوڑ دیا تھا کی نہیں ہماری پراجہ کی لوگ مر جائیں گے پیڑ تو کیا چیز ہے کیا سچ میں فورسٹ کٹا تھا کی نہیں مزا مجھے کیا فورسٹ کٹا تھا yes اور no کہانی کی بات ہے یہ تو 1973 میں میں تو تھا نہیں تو اکارڈنگ تو بکس کیا ہوا تھا ماں سلوٹر ہوا تھا انسان کے ساتھ پیڑ بھی کاٹ دی گا تھا ٹھیک ہے کہ they have cut the humans as well as the trees ٹھیک ہے کہ ان کو پیڑ چاہیے ہی چاہیے تھا ٹھیک ہے انہوں نے ماں سلوٹر کیا تھا اگلا کوششن اگلا کوششن بچھو یہ رہا آپ کے سکرین پہ بھارت سٹیج امیشن سٹانڈرڈ کین انٹو فورس ان دے یا کس سال میں ہو آیا تھا 1998, 2000, 2006, 2010 آنسر چاہیے بچھو مجھے آپ سے جب بھارت سٹیج مشن ہے جیسے کہ آپ ڈیلی میں جاؤ گے تو ان کی کارز پہ بھارت سٹیج ون سٹیج تو یورو لکھا ہوتا ہے وہ کس came into force in the year یہ کب آیا تھا تو یہ کیس سٹیڈی بیسٹ کوششن ہے آپ کی انسی آٹی میں ڈیریکٹ آبیلیبل ہے 1998, 2000, 2006 یا 2010 آنسر ہے 2010 باقی لوگ بھی آنسر کریں گے پھٹا پھٹ سے بھارت سٹیج امیشن سٹانڈرڈ کیم انٹو فورس ان دے یا کس year میں آیا تھا 2010 لیکن آپ سے بہلے میں آپ کو ہند دکھانا چاہوں گا the world's mathematical year or the international year of culture of peace سمیٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح آنسر ہے 2010 نہیں ہے صحیح آنسر ٹھیکی تانو 2010 صحیح آنسر نہیں ہے آپ کا سن 2000 میں ہوا تھا ٹھیکی کہ بھارت سٹیج امیشن سب سے پہلے سن 2000 میں آیا تھا ٹھیکی کہ it came in the year 2000 so the exhaust from vehicle causes a lot of air pollution and because of this government of india set some norms to reduce air pollution ٹھیکی کہ بھارت سٹیج امیشن is one of the policy came into the force in the year 2000 2000 میں یہ پولیسی آئی تھی under this بھارت سٹیج امیشن standards are laid down by the government to control the emission of the air pollutants from the car and other vehicles ان کا یہ کام تھا سب سے پہلے ڈیلی میں یہاں ہوا تھا اگلا کوششن میں اس دا فولوئنگے گایز پھڑا پٹ سے آنسر کریں گے پھڑا پٹ سے گایز آنسر اس کوششن اتنو بیکٹیری میں ادھر وہ match the item in column A and column B and choose correct answer ladybird beetle, mycorrhizor, biological control and biogas آنسر چاہیے مجھے سبی بچوں کا فٹا فٹ سے یہ تو بیوگیس پھڑا تو آسان ہی ہے کون کرے گا ایک ہی ہے اس میں بس biological control اور باقی سوچو اور فورتھ کے correct answer سے آپ کو بہت ساری چیز clarity مل جائیں گی جیسے آپ کو فورتھ کا correct answer پتا چلے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہ فورتھ کا correct answer پتا چلے گا بہت ساری clarity آپ کو مل جائے گی چیزوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے you will get clarity of various substance B answer کیا ہے آپ نے پہلے کا C okay دوسرے کردی mycorrhizae cardiglomus okay biological control herd کا اپنے ماں کیا ہے B trichoderma پھر آپ کو بیوگیس ٹھیک ہے آپ کو میں ہند بھی دیتا ہوں چلا trichoderma removes the root parasite trichoderma remove کر رہا ہے کیا root parasite remove کر رہا ہے ٹھیک ہے فورتھ کا تو A ہوگا یہ تو fix ہم دیکھیں کیا بھی answer صحیح ہے بھی answer صحیح ہے بھی absolutely صحیح ہے بھی answer correctly صحیح ہوتا ہے تو اگر ہم matching کریں یہاں پہ اگر ہم پورے کی matching شروع کریں تو دیکھیں پہلے کا کیا ہے آپ کا ladybird کو کیا کس کا relation ہوتا aphids کے ساتھ پھر آپ کا second mycorrhizae کیا ہے بچوں آپ کا یہ glumus یہ آپ کے glumus کے ساتھ associated ہوتا ہے biological control basically trichoderma root parasite کو کھا رہا ہے then biogas آپ کا methanobacteria مطلب یہ آپ کے methanogen سے released ہوتا ہے ٹھیک ہے it has been released by the methanogen correct answer آپ کا option number B ہی ہوتا ہے correct answer option number B is your correct answer اگلا question پہ چلیں گے next question is erroneous beauty of waste water is estimated by measuring the amount of biochemical oxygen demand جس کام کہتے ہیں bio chemical oxygen demand is estimated by measuring of what آپ سے answer to organic matter biodegradable organic matter oxygen evolution oxygen consumption quickly guys answer this question ganga nai answer d the bod of waste water is estimated by by the measuring of oxygen consumption to basically a bod biochemical oxygen demand is directly proportional to pollution یہ ہمیشہ pollution کے برابر ہوتا ہے مطلب جتنا زیادہ pollution ہوگا اس کا oxygen کی demand زیادہ ہوگا اور bod کیا ہوتا ہے it is inversely proportional to dissolved oxygen it is inversely proportional to dissolved oxygen یہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مطلب اگر dissolve oxygen زیادہ کیا ہے بچو کم ہے یہ relation اگر آپ کو یاد نہیں ہے یہ یہ ریلیشن یاد کر لو یہ آپ رامبان ہے پورے بود کو یاد کرنے لئے بہت زیادہ ریلیشن کو کرنے لئے بہت زیادہ ریلیشن آپ کو یاد کرنے ریلیشن 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 بود کیا اگلا کوشن کہتا ہے statin blood cholesterol lowering agent is commercially obtained کیا جاتا ہے statin tricoderma polysperm polysperm aceto vector acety clostridium botyricum monascus purpurus آنسر چاہیے بچوں مجھے آپ سبھی سے دیں گنگا کا سب سے پہلے آنسر ہے claustridium اور tanu کا answer منسکس purpurus میں آپ کو rethink کرنے کے لئے ایک بار hint دیرتا ہوں ہوں this is a mold fungus which produces a bioactive compound ھیک mold fungus جو کیا کر رہا ہے bioactive compounds کو release کرتا ہے تو basically کیا کرتا ہے enzyme کو inhibit رہا ہے تو let's go with ganga گنگا نے سب سے پہلے آنسر کیا option c claustridium ٹھیک ہے جو کی غلط آنسر ہے مونسکس purpurus یاد رکھے گا بہت زیادہ important question for your neat exam also یہ question بچوں آپ کے neat exam کے point of view سے بھی بہت زیادہ important ہوتا ہے یہ آپ کے neat exam میں کئی بار پوچھا گیا question ہے ٹھیک ہے مونسکس purpurus آپ کا correct answer ہے مونسکس purpurus یہاں پہ وہی چیز لکھیں مونسکس purpurus this is an example of a mold fungus this gene make cholesterol lowering statins that are medicinally used یہ ایک statin release کر رہے ہیں جو کی cholesterol level کو reduce کر رہے ہیں cholesterol-leaving statins compound is an potential inhibitor of an enzyme enzyme کا نام کیا HMG-CoA تو HMG-CoA کی activity کو کیا کر دیتا ہے reduce کر دیتا ہے reductase of the liver ٹھیک ہے lowering LDL cholesterol level cholesterol کا level کو reduce کر دیتا ہے اگلا question lactobacillus medicated conversion of milk to curd result because of lactobacillus medicated conversion of milk to curd result because of coagulation coagulation and partial digestion of milk fat coagulation and partial digestion of milk protein coagulation of milk protein and complete digestion of milk fat coagulation of milk fat and complete digestion of milk protein coagulation and partial digestion of milk protein take your time basically lactose coagulation coagulation of milk fat 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 ہے نا lactose intolerant لوگ بھی اس کو آرام سے کھا سکیں and it digest milk protein cassin یہ milk protein جو کی مچسین ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں digest کرتے ہیں اور فرم کرتے ہیں کیا paracacinate اور یہی paracacinate involved ہوتی ہے کیس کے ساتھ calcium کے ساتھ تو فرم calcium paracacinate لactic acid helps in the protein coagulation to convert milk into اگلا question یہ رہا آپ کے سامنے ہے biogas production from waste biomass with the help of methanogenic bacteria is 1-step process, 2-step process, 3-step process یا multi-step process quickly quickly answer کریں biogas production from waste biomass with the help of metagenic bacteria is biogas production from waste biomass with the help of metagenic bacteria is is a 1-step process, 2-step process, 3-step process a multi-step process biogas کا جو production ہوتا ہے وہ کتنے step کا process ہے بہت ہی آسان سا کوششن ہے D آنسر کیا ہے multi-step process okay Tannu نے آنسر کیا ہے D آپ کو میں hint دے جاتا ہوں بیٹا remember the key process involved in the production of biogas from the waste biomass پکا D سوچ سمجھ کے آنسر کریں گے صحیب اچھے اور جن جن لوگوں نے like نہیں کیا بیٹا like کر دو session کو بہت محنت لگتی ہے session کو کرنے میں گنگا نے آنسر کیا ہے 3 مطلب C تو چھلو میں تنو کی آنسر کی ساتھ جاتا ہوں multi-step process جو کی غلط آنسر ہے ٹھیک گلت آنسر ہے آپ کا multi-step process 3-step process is your correct answer so why I will tell you ٹھیک گی what are the three steps involved in the biogas production that is SAM ٹھیک گا ہے SAM S-A-M S stands for solubilisation S stands for solubilisation A stands for acidogenesis and M stands for methanogenesis ٹھیک گا ہے these are the three steps clear ہوگا تنو تو یاد رکھیں گے اب سے اب سے آپ یہ Sam word کو یاد رکھیں گے clear تنو thumbs up چاہیے SAM is solubilisation acidogenesis and methanogenesis ٹھیک گا stamp stands for solubilisation acidogenesis and methanogenesis ٹھیک ہے یہ 3 steps ہوتے ہیں آپ کے biogas production کے اندر میں ہم ویسے اند کی طرف پہنچنے والے ہیں class کے ٹھیک ہے چلو اگلا کوشن select the number of correct statement آپ کو correct statement کے number بتا نہیں کتنے statement آپ کے correct we got guys answer Baculovirus are excellent candidates for a species specific broad spectrum insecticidal application Nostoc serve as an important biopesticide a key belief of organic farmer farmer is that biodiversity further biodiversity kya karta hai bachcho ye furthers health only four students why i don't know why i don't know why unreal gaming but کوئی نہیں ہمارا کامی شدد سے پڑھانا آپ کو پڑھنا ہے ویسے بھی کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو جلدی جلدی کر کے آنسر کرو اس کا جلدی جلدی select the number of correct statement باکلو ویرس are excellent candidates come on guys answer 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 ہند چاہیے تو میں آپ کو ہند دے دیتا ہوں insect pathogenic viruses that are used for pest insect control and as a tool to produce recombinant proteins quickly answer i need your 100% participation over here guys ہند دے دیتا ہوں میں آپ کو فٹا فٹ سے آنسر چاہیے مجھے organic farming can eliminate about 500 million pounds of chemicals and pesticides from entering environment insect pathogenic viruses that are used to used for pest control and as a tool to produce recombinant proteins تو اگر میں دو کے ساتھ جاؤں تو کیا دو صحیح ہوگا کیونکہ ہند میں دو ہوتے تھا نہیں ہند میں دو ہوتے تھا ہند میں دو ہوتے تھا وہ دو آنسر نہیں ہے کریکٹ آنسر کیا ہے بچو آپ کا کریکٹ آنسر ہے option ٹھیک ہی آپ کا ایک ہی statement اس میں کریکٹ ہے ٹھیک ہے تو باکلو ویرس is our species specific narrow spectrum insecticidal application نوستاک فکس کرتا ہے اٹماؤسرک کو چاہلو اگلا کوششن next question is there on your screen answer this question Alexander Fleming is famous for the discovery of 15 question اور بچے ہیں answer کریں گے Alexander Fleming is famous for the discovery of cheptomycin teramycin actinomycin یا penicillium بہت آسان ہے یہ تو ٹھیک ہے yes تو basically اگر میں Alexander Fleming کی بارے میں بات کروں تو یہ بائچانس discovery تھے Alexander Fleming کی ٹھیک ہے تو انہوں نے بائچانس کام کیا تھا so Alexander Fleming جو ہیں ہمارے so Alexander Fleming was working on a وہ ایک کلچر پہ کام کر رہے تھے وہ کون سا تھا آپ کا Staphylococcus aureus okay 10th class کے ہو تو بہت اچھی بات ہے اگلے سال آپ کی بہت ہم ملت کرنے والے ہیں آپ کے Staphylococcus aureus پہ کام کر رہے تھے he basically he was working on bacteria his bacteria پہ کام کر رہے تھے کون سا بیکٹیریا تھا Staphylococcus aureus اور انہوں نے کیا دیکھا اس بیکٹیریا کے اوپر ایک گرین کلر کا مول ایک مولڈ گرو کر رہا ہے ٹھیک ہے he found that a گرین کلر مولڈ is growing and اس بیکٹیریا کے اوپر گرین کلر کا مولڈ act on کر رہا ہے اور اس کی activity کو bacterial activity کو کیا کر رہا ہے reduce کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بیکٹیریا تھا وہ کون سا تھا Staphylococcus aureus ٹھیک ہے he was working on Staphylococcus aureus and he found that that there is a growth of کیا penicillium notatum ٹھیک ہے انہوں نے کیا پایا کی ایک penicillium notatum نام کا fungus اس کی اوپر گرو کر رہا ہے ٹھیک ہے penicillium notatum نام کا fungus اس کی اوپر گرو کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے اس کی activity کو suspend کر رہا ہے bacterial activity کو suspend کر رہا ہے as well as کچھ 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 بیکٹیریا کو یہ kill off بھی کر رہا ہے later on every flory and chain flory and chain full potential of penicillin full potential of penicillin discover کیا تھا ٹھیک ہے Alexander Flemming is famous for the discovery of antibiotic penicillin discovery starts the revolution in 1928 اس سے پہلے پتا ہے آپ کو اکر ہلکی سے بھی چوٹ وٹ بھی لگ جائے تو اس کی کوئی دوا نہیں تھی ٹھیک ہے اب پروپر دوا آنا شروع ہو بھی تھی he was awarded nobel prize for psychology or medicine in the year 1945 with the help of the میں نے آپ کو دو سائنٹسٹ کا نہ بتا ہے کون کون سے chain and flory کے ساتھ اگلا کوششن glucose is converted into alcohol by the enzyme کس enzyme کی مدد سے amylase, maltase, lipase, zymese Tanu کا آنسر ہے d is zymese گنگا کا بھی آنسر ہے D zymase تو میں D کو سمیت کرتا ہوں کیا D صحیح ہے یہ آبسلیٹلی کریکٹ آنسر ہے تو zymase بسیقلی کیا کرتا ہے گلوکوز is converted to alcohol by the help of enzyme zymase it's an enzyme complex that catalyzes the formation of fermentation of glucose to alcohol ٹھیک ہے کریکٹ آنسر یہ یہ next question big holes in swiss cheese are made by a machine a bacterium that produces methane gas a bacterium producing a large amount of carbon dioxide a fungus that releases a lot of gases during its metabolic activities quickly guys answer this question machine کی ترو ہوتا ہے کیا تو اس چیز کیا آپ کے وہ tom and jerry میں دکھائے گیا tom and jerry دیکھا ہوگا نا مسپن میں کہ ہمیشہ jerry جو چوہا ہوتا ہے وہ ایک چیز کی طرف بھاگتے جاتا ہے بتاؤ آنسر big hole in swiss cheese are made by a machine a bacterium that produces a methane gas a bacterium producing a large amount of carbon dioxide a fungus that releases a lot of gases during its metabolic activities c answer کیا ہے تو اس کا ہے آنسر کیا بیکٹیریا کا نام بتا دو چلو بیکٹیریا بول رہے ہو تو بیکٹیریا کون سی ہے بیکٹیریا بول رہا تو بیکٹیریا کا نام کیا ہے بہت خطرناک سار سے سپیلنگ اس کی ٹھیک ہے کہ مجھے یاد ہے میرے سکول میں اس کی سپیلنگ کا لیکنے سے مارکس کٹے تھے میرے اوور آل بائیولوجی میں سف ہاف مارکس کٹے تھے پورے میں جو نہیں ہوتا آپ کے پری بورٹس والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے میرے پھول آئے تھے بورٹس میں اور پری بورٹس میں بائیولوجی میں مجھے پتا ہے مجھے ایک آدھا مارکس کٹا تھا بکوز آف سپیلنگ مستیک اسی کی سپیلنگ مستیک میں نے غلط لکھی پورے نام بتاؤں نا پورا نام چاہیے مجھے مجھے what is the full name of this bacterium ٹھیک ہے جو آپ کا آپ کو آپشن سی ہے بیکٹیریا بیٹیریا producing a large amount of carbon dioxide کیا نام ہے بہت ہی اس کی طف ہے ویسے آپ نے بھی ایک سپیلنگ غلط لکھی ہے ٹھیک ہے پرپر نام کیا ہے what is the exact name of this بیکٹیریا میسے آپ کو سپیلنگ Woah شرمنائی بیکٹیریم پپر نائے شرمنائی بیکٹیریم پپر نائے یاد کر لینا اس کی سپیلنگ بہت مٹاف ہے شرمنائی بیکٹیریم پپراپ نائے سے ہوتا ہے یہ بہت خطرناک سی اسپیلنگ ہے تو یہاں پہ یہ پہ یہ رہا کرو بس کہ شرمنائی بیکٹیریم یاد رکھ لیے گا یہ بہت خطرناک سی سپیلنگ ہے اس کی سپلنگ یاد کر لینا میں اندرلائی مو مارک اپ کر دے رہا ہوں propanay bacterium شرمانائے ان کو شرم آتی ہے اس لیے بہت ہی امپورٹن ہے یہ سپلنگ لازت کوششن آب دے لازت کوششن آب دے گائز پھر اس کے بعد میں آپ کو لازت کوششن آب دوں گا پھر آپ کا کاجل mam کی کلاس ہوگی دے گا میکرہ آس بیو فٹالائزر مشاعر جسید بہت ہل سک کی گ lá یا مسجد بیو پٹی رہا مائکور آئیزا نائٹوچن پھر آپ کی کلاس کب ہوگی کل ہوگی بیٹا کل میری 11 12 پہ بھی ہے کل نیٹ پہ بھی کلاس ہے گنگا میں نیٹ پہ بھی کلاس لیتا ہوں نیٹ پہ دیلی 6 to 8 ہوتی ہے کلاس نیٹ پہ دیلی 6 to 8 ہوتی ہے اور 11 12 پہ دیلی 1 to 5 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیگمنٹ میں روک دوں گا پھر 4 سے 5 آپ کی کاجل میم کی کلاس کلاس ہوگی 4 to 5 30 i think so 4 to 5 30 آپ کی کاجل میم کی کلاس ہوگی d all of the above مائکور آئیزا نائٹرین بیکٹیرین مائن نائٹرین بیکٹیرین سینو بیکٹیرین گنگا آپ بھی آنسر کرو چلو گنگا آپ بھی آنسر کریں گے آنسر 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 چلو تنو کی آنسر کے ساتھ جاتے ہیں d all of the above جو کی صحیح آنسر ہے دی all of the above is your correct answer بیفتلائز is a substance which contains living organism which can be applied to c صحیح آنسر بس آج کے سیشن کو میں یہیں wrap up کروں گا اور کوششن پریکٹس کرنی ہے تو imbibe app پہ جائیں ٹھیک ہے پھٹا پھٹ سے imbibe app download کریں practice more question 4 سے 530 آپ کی میم کی class ہے ٹھیک ہے چار بجے آپ کی میم کی class شروع ہو جائے گی کاجل میم ٹھیک ہے کاجل میم آپ کو zoology کے segment لینے والی ہیں چار بجے اسی channel پہ شروع ہوگی اور آپ کو اور پڑھنا ہے مجھ سے you can come on imbibe need channel ٹھیک ہے imbibe need channel پہ بھی میں classes لیتا ہوں وہاں پہ one short series چل رہی ہیں سارے سبجیکس کی ٹھیک ہے one short series چل رہی ہیں سارے سبجیکس کی تو اس کو ضرور ضرور join کریں گے کل کیا پڑھائیں گے میں پڑھاؤں گا بیٹا genetics i'll be starting with genetics ٹھیک ہے thumbs up چاہیے مجھے سب سے چلو بچو آج کی class کو یہیں پر wrap up کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جلد ہی ملتے ہیں تو پڑھائی کرو app download کرو questions all کرو ٹھیک ہے بچو comment session کیسا لگا comment ضرور کر کے بتائیں گے کل کسی نے کوئی comment نہیں کیا تھا یا ٹھیک ہے ضرور ضرور comment کریں گے and i will reply that's my guarantee to you ٹھیک ہے comment ضرور کریے گا after this session چلو بچو آج کی class کے لیے بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا balance educator salman anwar khan until and keep imbibing bye bye keep imbibing we believe in you trilION ڈرون ڈرون ڈرون